موسیقی ناظرین محترم پروگرام سخنور کے ساتھ آپ کا مذبان شکیل جازب آپ کی ختمت میں حاضر ہے ناظرین محترم آپ جانتے ہیں کہ سخنور میں ہم آپ کی ملاقات ایسے شعراء سے کرواتے ہیں جو اپنے اہد کا ایک حوالہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے فن کے حوالے سے شاعری کے حوالے سے اور مختلف جہتوں کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور ان کی کچھ غزلیات آپ کے سامنے موسیقی میں بھی پیش کی جاتی ہیں گاہ کر بھی سنائی جاتی ہیں آج کی ہماری شخصیت بھی ایک ایسی ہی نابغہ روزگار شخصیت ہے جن کے بہت سے حوالے ہیں ایک ہمہ جہت شخصیت میر صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ پیدا کہاں ہیں ایسے پرہ گندہ طبعہ لوگ افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی ہمارے آج کے مہمان شاعر تو ہے ہی ہیں شاعری ان کا بنیادی حوالہ ہے اور باکمال شاعر ہیں شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک استاد ایک مدرس کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں بیس برس سے زیادہ کا عرصہ وہ مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلر رہیں جو کہ بزاتے خود ایک بہت بڑی بات ہے اور ان کا تعلیمی بیک گراؤنڈ کے اگر ہم بات کریں تو وہ بلکل ایک الگ شعبہ بنتا ہے ماسٹرز بائیکمسٹری میں کیا فیزیالوجی میں امفل کی پی ایس ڈی نیورالوجی میں کی میڈیکل سائنسز کے شعبے سے وابستہ ہے اور اس میں پڑھاتے رہے ہیں لیکن شاعری کا ان کا ایک ایسا حوالہ ہے جو جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے پورے برے سغیر پاکوہند میں برے سغیر پاکوہند سے باہر دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہم ڈاکٹر صاحب کو آج کے اس پرگرام سخنور میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے زحمت کی اور ہمیں وقت دیا جی سخنور کا شکریہ لازمی ہے اس لیے کہ یہ آج کے زمانے میں جو وقت کی ضرورتیں ہیں نا اس میں یہ ہے کہ ہمارے رابطے ہوں رابطے ہوں جی بلکہ اور ملنا جلنا ہو اور کون کیا ہے اور کس طریقے سے خدمت انجام دے سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک پیغام بھی پہنچے تعرف بھی ہو اور جو بڑے لوگ ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ان کا یہ سلسلہ ہم اپنی آنے والی نسلوں تک ہم اپنی اہد حاضر تک وہ منتقل کر سکیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ جو آج گلوکارہ ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت گلوکارہ ہیں بہت اچھا گاتی ہیں اور غزل کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی غزلیں بھی انہوں نے آج گئی ہیں بانو رحمت ہمارے ساتھ ہیں بانو آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ڈاکٹر صاحب آپ کے جب ہم مختلف حوالوں کی بات کرتے ہیں آپ کا تعلق پیدائش دیلی میں ہوئی قیام پاکستان کے بعد آپ پاکستان تشریف لائے اور پھر یہیں اپنی تعلیمی سرگرمیاں شروع کی کراچی یونیورسٹی میں ایک بڑا لمبا عرصہ آپ نے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے پھر وہیں کراچی یونیورسٹی میں وائس چانسلر بھی رہے تو یہ جو میڈیکل کا شعبہ درس و تدریس کا شعبہ پھر کراچی یونیورسٹی کراچی جیسے شہر میں یہ تو بہت زیادہ ٹائم کنزومنگ چیزیں تھیں تو اس میں جو اپنی شائری کی جو ایک شناخت ہے یا شائری کا ایک حوالے کو نہ صرف آپ نے زندہ رکھا بلکہ اسے پورا موقع دیا اسے پورا وقت دیا اور وہ آپ کے باقی حوالوں کے ساتھ ساتھ ان سے اگر کم نہیں تو بلکہ ان سے بڑھ کے ہی آپ کا یہ ایک حوالہ شائری کا وہ آپ کے تعرف کا ہے تو یہ کیسے منیج کیا پیشہ وارانہ ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں تو اس میں اپنے آپ کو منظم کرنا پڑتا ہے اگر آپ کا کوئی ذوق شوق ہے کہیں آپ کا دل اٹکاوا ہے جی سو اس حوالے سے آپ کو کچھ وقت تو نکالنا ہے تاکہ وہ سلسلہ جاری رہے تو میرے لیے یہ تھا کہ میں ظاہر ہے کہ شروع سے سائنس کا طالب علم رہا اور مختلف جہتوں میں کام کرتا رہا پڑھائی ریسرچ یہ ساری چیز ہوتی رہی مگر ابتدا سے کیونکہ میں نے بچپن سے جب ہوش سمالا ہے اور دیکھا ہے تو اس میں یہی دیکھا ہے کہ لوگ محفلوں میں ہیں بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں عدب کی زبان کی ثقافت کی جی اپنے زندگی کی سو وہ وہ مجھ میں رچ بس گئی سو اب میں کسی بھی پروفیشن میں ہوتا وہ جو شاعری اور اس کا جو ذوق ہے وہ ساتھ رہا آپ نے درشاب ایک بات کی کہ منظم ہونے کی تو عموماً شاعر کے حوالے سے تو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ شاعر جو ہے وہ کوئی ایک منظم قسم کی مخلوق ہے گو کہ وہ شاعری بزاتے خود جو اگر ہم آرٹ کی بات کریں تو یہ اس سے زیادہ بڑھ کے نظم جو ہے وہ شاید کسی اور شعبے میں نہیں ہو سکتی لیکن شخصی حوالوں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو جو مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صدیقی جیسے شہراء جو ہیں وہ بہت کم ہیں شاعر کا ایک روایتی تصور جو بنا ہوا ہے وہ تو اس سے بالکل مختلف ہے ہٹ کے ہیں زندگی سے گزرتے ہوئے آپ کو وقت کے ساتھ تقسیم تو ہونا پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو زندگی اور وقت کی اور آپ کی اس کی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے بہت سے پروفیشنس ہیں لوگ اس میں ہیں وہ کام کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ انہیں یہ رکھنا چاہیے کہ اسی دوران اس کام کے وقت میں یا کام کے وقت سے جو بچے تو پھر اگر کوئی حوالہ بن سکتا ہے اور شعر و شاعری سے دلچسپی ہے اور شعر و شاعری سے دلچسپی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شعری کہتے رہیں آپ کو تو پڑھنا بھی پڑھتا ہے پڑھنا بھی پڑھتا ہے بلکل بلکل بغیر مطالعہ کے آپ وہ اور بغیر مطالعہ اور یہ میں یہاں آرز کروں کہ اب یہ زمانہ بھی ہے اس میں بھی لوگ آ رہے ہیں بہت اچھا شعر کہنے والے ہمارے وقت میں بھی جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ہم جب اپنے سینئر سے ملتے تھے تو وہ اس کی تلقین کرتے تھے کہ آپ اساتذہ کو پڑھئے اچھا یعنی یہ یہ وہ تھا اساتذہ کو پڑھئے پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے آپ اپنے زمانے میں آئیے تو یہ اس کی تربیت ایک بہت لازمی ہے آپ نے وہ وقت کی تقسیم کی بات کی تو وہ مجھے پروین شاکر کا وہ ایک شعر بھی یاد آیا کہ عشق نے سیکھ ہی لی وقت کی تقسیم کے وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد کام کے بعد جی 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 تو یہ غزل میں آپ کے تین شہری مجموعے جو شایع ہوئے تند ہوا کے جشن میں شولے پہ زبان اور بے مسافت سفر جو ابھی حال ہی میں شایع ہوا ہے اور ایک آپ کا انتخاب بھی مجھے دعاوں میں یاد اکھی تو زیادہ تر آپ کا جو میدان ہے وہ غزل ہی رہا ہے بیشتر جی بیشتر غزل ہی رہا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ اس میں جو آپ کے مضامین ہیں اشار میں وہ غزل کے ہمارے جو روایتی مضامین ہیں ان سے بالکل مختلف ہیں مطلب روایت ہے لیکن مضامین روایتی نہیں ہے تو اثر حاضر میں جو شاعری ہو رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے اثری معاملات ہیں یا اثری مسائل ہیں ان کا زیادہ عمل دخل ہو گیا ہمارے شعری مضامین میں جی ہاں ایسا ہے نظر ایسا ہی آتا ہے دیکھئے اس میں بات یہ ہے کہ وقت اور زمانہ تو بدلتا رہتا وہ تو ہر لمحہ کچھ سے کچھ ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ہماری فکر ہے ہمارا طرز احساس ہے اور طرز اظہار ہے ہم سوچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور پھر اظہار میں شعر میں اسے لے کے آ رہے ہیں یہ بھی بدلتا چلا جائے گا وقت اور زمانے کے ساتھ تو بدلے گا اس کے مطالبات ہیں مطالبات سو وہ وہ اپنے وقت کے ساتھ جو ہماری شاعری کا ایک وہ بن گیا ہے وہ اس کی لازمی ضرورت یہ ہے جو وقت کے معاملات ہیں معاملات مسائل ہیں اس پہ تو اور پھر اس کے اندر جو مختلف استعارے جی جی کیونکہ جب آپ نئے موضوعات لے کر آتے ہیں تو پھر آپ کو ایک نیا استعاراتی نظام بھی وضع کرنا پڑتا ہے یا خود بخود وضع ہو جاتا ہے یہ اس کے ساتھ اور ویسے تو آپ یہ دیکھئے کہ جو لٹریچر ہے جو عدب ہے اردو زمان کا ہمارا ہو یا اور ہو اس میں جو اہمیت ہے جو اہم ترین بات ہے وہ تو انسانیت کی فضیلت ہے بے شک انسان اور انسانیت کی فضیلت کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ دیکھنا پڑتا ہے کچھ بتانا پڑتا ہے بے شک تو اس سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا وہ ہے اب رہا آپ نے ایک بات کی جو روایت کی ہے جی تو یہ جو شیری روایت ہے یہ تو موجود ہے جی بالکل اگر آپ اساتذہ کو پڑھ رہے ہیں پھر اپنے وقت میں پڑھ رہے ہیں تو ہوتے ہوتے معلوم یہ ہوگا کہ یہ اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو صرف اور صرف روایت کے حوالے کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں انہی مضامین تو آپ اسے کہیے کہ وہ روایت پرستی ہے روایت پرستی کوئی بہت بہتر چیز نہیں ہو سکتی میرے خیال میں روایت پسندی ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے جو ضروری ہے وہ بھی ہو اور اس میں میں اکثر مجھے یاد آ جاتا ہے محشر صاحب بہت ہمارے اہم شاعر تھے محشر بدائیوں نہیں جی ہاں ان کا ایک شعر ہے کہ نوروز فن کا ہوگا کہیں جب بھی احتمام نوروز فن نوروز فن کے اچھی ترقیم نوروز فن کا ہوگا کہیں جب بھی احتمام پہلا جلوس جشن روایت کا آیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں جشن روایت واہ 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 تو اس لیے اس سے جڑے رہنا یہ صرف اچھا ہے ایک تو اس میں یہ بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس مضمون کے حوالے سے کیا کیا کہا جا چکا ہے تو وہ ایک وہ جو ریپیٹیشن والا یا تقرار والا الیمنٹ ہے وہ بھی اس میں سے اس طرح سے نہیں رہا تھا تو آپ کی جب ہم آپ کے زمانے کی آپ کی اہد کی بات کرتے ہیں آپ کا اہد تو خیر ماشاءاللہ ہم چونکہ سب ایک اہد میں ہیں ابھی ہیں تو ہمیں یہ عزاز ہے کہ ہم بھی آپ ہی کے اہد میں جی رہے ہیں لیکن جب آپ نے شاعری شروع کی تو اس وقت مطلب کیا منظر نامہ تھا یہاں پاکستان میں یا برسغیر کا مجموعی طور پر اور کن لوگوں کو آپ نے پڑھا یا کن لوگوں سے آپ متاثر ہوئے تو اس میں تو یوں دیکھئے نا کہ ایک زمانہ اور ایک وہ ہے جو ہمارے پیش رو ہیں جو ہم تک پہنچے اور ہم نے ظاہر ہے ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں اساتذہ کو پڑھ کے پھر ہمارے پیش رو پھر ہمارا اپنا وقت اور اگر یہ اچھی طریقے سے مربوط ہو گیا اور ہم کچھ بن سکے کچھ کہہ سکے تو پھر آنے والا زمانہ جو ہے آنے والا وقت جو ہے پھر وہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ ایک کانٹینیوٹی میں آ جائے گا کانٹینیوٹی میں آ جاتا ہے اب یہاں ایک چیز بہت میرے خیال ہے اس پہ میں تو اکثر بات ہوتی ہے تو زور دیتا ہوں کہ لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ عدب زبان اور عدب جو ہے اس میں بس یہ ہے کہ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا ایک منظر نامہ ہے وہ منظر نامہ آپ دکھا دیجئے تو جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سچ کے سچ پورا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ یہ جو منظر کی تصویر ہے یہ دکھا دیجئے یہ ہونی چاہیے مگر میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں وہ تصویر تو دکھانی چاہیے وہ تو دکھانی پڑے گی پڑے گی لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی تفسیر بھی بتائیں زندگی اور زندگی کے جو منظر ہیں ان کی تفسیر چاہیے وہ تفسیر مانتی ہے شاعری تو اس میں پھر آپ یہ دیکھئے کہ وہ فکری سطح ہیں پیدا ہونے رہتی ہیں یا پھر آپ جب اس میں اپنا آپ شامل کرتے ہیں اس منظر نامے کے اندر تو وہ پھر اس میں آپ کی کیفیات اور آپ کے تاثرات وہ یعنی جب آپ اس منظر کا خود حصہ بن جائیں اور پھر اسے آپ دکھائیں تو شاید اس میں ایک وہ جسے میر نے کیفیت کا نام دیا ہے جب تک اس میں کیفیت نہ آئے تو وہ اس وقت تک نہیں اچھا اس زمانے میں تو میڈیا جو تھا وہ رسائل کی حد تک ہی تھا یا مشاعرے تھے جن سے نشستہ ہیں نشستہ ہیں نشستہ ہیں نشستہ کا نام چلتا تھا یا پتہ چلتا تھا کہ یہ اچھا کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو وہ اس میں کچھ نجی نشستہ ہوتی تھی کچھ مشاعرے ہوتے تھے اور باقی جو معاملہ تھا وہ رسائل کی حد تک تھا ابھی ہم دیکھتے ہیں تو اب تو کمیونکیشن کا ایک بالکل میدان کھل گیا تو اس سے کیا فائدہ ہے یا نقصان ہے اس میں اگر یہ کہیے کہ زبان یا شاعری اگر آپ لے رہے ہیں تو شاعری تو وہ شاعری یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے آنے والے وقت میں جو نوجوان اور نئی نسل ہماری نئی نسل جو شاعری کو تو شاعری کو پسند کر رہی ہے اور شاعری میں آ رہی ہے وہ لیکن یہ کہ وہ کس طریقے سے آ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے لیے عام طور پہ تو یہ ہوتا تھا کہ ایک تربیت ہوتی تھی یعنی ہمارے زمانے میں بھی ہم بھی گزرے تربیت سے گزرے کہ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ دیکھی اساتذہ کو پڑھا پھر اپنے وقت کو پڑھا پھر ہمارے اس میں پڑھنے سے براد یہ ہے کہ کون کون سی تحریک ہیں آپ کے آلمگیر سطح پہ وہ اہم موضوع ہے اس پہ ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے ابھی آپ سے کچھ سنیں گے اور پھر بانو رحمت صاحب کی غزل سنیں گے وقفے پہ جانے سے پہلے بانو رحمت صاحب کی آئی ہے تو بہت ہی ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا تو ایک کچھ اپنی انتخاب میں سے کچھ ہمیں عطا کیجئے میں چند شیر پڑھتا ہوں غزل کے میں نے ارس کیا کہ یاد کیا دستہ ہنر ہے کہ سمرتا گیا میں کیا کہنے یاد کیا دستہ ہنر ہے یاد کیا دستہ ہنر ہے کہ سمرتا گیا میں اس کو سوچا تو اسے یاد ہی کرتا گیا میں واہ واہ اس کو سوچا تو اسے یاد ہی کرتا گیا میں اور ارس کیا کہ اس کو تہذیب جنو کہیے کہ مجھ سے پہلے جیسے بکھ رہے ہیں سبھی لوگ بکھرتا گیا میں جیسے بکھ رہے ہیں سبھی لوگ بکھرتا گیا میں اور نقش کتنے تھے کہ مادوم ہوئے سلسلہ وار اور ہر نقش کے پہلو سے اُبھرتا گیا میں اور ہر نقش کے پہلو سے اُبھرتا گیا میں ایک تصویر بنائی تھی مکمل نہ ہوئی ایک تصویر بنائی تھی مکمل نہ ہوئی ایک ہی رنگ لہو رنگ تھا بھرتا گیا میں بھرتا گیا میں حرف اقرار ہی کہتا رہا بے خوفی سے حرف اقرار ہی کہتا رہا بے خوفی سے حرف اقرار ہی کہتا رہا بے خوفی سے یعنی انکار کے آشوب سے ڈرتا گیا میں کیا اچھا سبحان اللہ حرف اقرار ہی کہتا گیا انکار کا آشوب کیسے کیسے عجیب انداز سے آپ نے کہا ہے انکار کے آشوب سے ڈرتا گیا میں یاد کیا دست ہوں گا کہ سورتا گیا جی بانو رحمت ہم نے پیرزادہ صاحب کی زبانی ان کا کلام سنا اب ہم پیرزادہ صاحب کی غزل آپ کی زبانی سنتے ہیں بے دلی سے ہسنے کو خوش دلی نہ سمچھا جائے بے دلی سے ہسنے کو خوش دلی نہ سمچھا جائے غم سے جرتے چہروں کو روشنی نہ سمچھا جائے بے دلی سے ہسنے کو خوش دلی نہ سمچھا جائے ہم تو بس یہ کہتے ہیں روز جینے مرنے کو آپ چاہے کچھ سمچھے زندگی نہ سمچھا جائے ہم تو بس یہ کہتے ہیں روز جینے مرنے کو آپ چاہے کچھ سمچھے زندگی نہ سمچھا جائے بے دلی سے ہسنے کو خوش دلی نہ سمچھا جائے لاکھ خوش گمہ دنیا باہ می تعلق کو دوستی کہے لیکن دوستی نہ سمچھا جائے لاکھ خوش گمہ دنیا باہ می تعلق کو دوستی کہے لیکن دوستی نہ سمچھا جائے بے دلی سے ہسنے کو خوش دلی نہ سمچھا جائے خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش تھی خاک ہونے والوں کو خاک بھی نہ سمچھا جائے خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش تھی خاک ہونے والوں کو خاک بھی نہ سمچھا جائے بے دلی سے ہسنے کو خوش دلی نہ سمچھا جائے غم سے جلتے چہروں کو غم سے جلتے چہروں کو روشنی نہ سمچھا جائے بے دلی سے ہسنے کو خوش دلی نہ سمچھا جائے موسیقا 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 موسیقی